بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین یوسرا رسویک ایسی اداکارہ ہے ورسٹائل اداکارہ جس کو لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں اس کی اداکاری جو ہے اس کے اندر ایک بڑی جان ہے بڑے نیچرل ایکٹنگ ہے خاص طور پر کچھ ایسے ڈراماز یوسرا نے کیے ہیں جس میں آپ سمجھیں کہ ڈرامے کے اندر جان ڈال دی بغیر میک اپ کے بغیر گیٹ اپ کے بغیر کسی ایکسٹرا ہیلپ رائٹ لیفٹ کے صرف اپنی اداکاری سے اس ڈرامے کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچایا no doubt ایکٹنگ کے حوالے سے یوسرا کا نام جو ہے وہ بڑا ہی ایک مانی رکھتا ہے خاص طور پر ایک سیریز تھی چڑھائل کے نام سے گو بہت کانٹروورشل تھی لیکن اس کے اندر جو یوسرا کی ایکٹنگ تھی اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا جو کردار اس کو دیا گیا تھا اس کو اس نے نبھایا اور بڑے اچھے سے نبھایا گو اس سیریل سے مجھے بہت سے اختلافات ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں جو دکھائی گئیں ان کو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس سے نہ دکھائی جاتا معاشر کی افقاسی کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر لیکن کچھ جگہوں پر بہت اگزاجرےٹی چیزیں بھی تھی لیکن اب گزشتہ دنوں جس طرح بھالپو اسلامیہ انیورسٹی کے اندر جو واقعات سامنے آپ یقین کریں مجھے فوراں سیریل سیریز زیادہ آئی جہاں پر اسی طرح کے کردار تھے اسی طرح کے لوگ تھے اسی طرح کے خواتین کو لڑکیوں کو فسانے والے لوگ تھے بلکل ویسا ہی سب کچھ مجھے لگا جیسے وہ فلم جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو لگا مجھے کہ کہیں کہیں حقیقت جو ہے وہ ان سیریلز کے اندر ضرور آپ کو دکھائی دیتی اچھا ہی نمی اسیری کی والد و والدہ کا انتقال جو ہے گزشتہ سال ہوا اور اس دوران ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس بارے میں انہوں نے پہلی بار ایک انٹرویو میں اپنی باتیں شیئر کی اور میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جہاں پر ذاتی زندگی سے متعلق ہمارے جتنے بھی سیلیبرٹیز اور ہمارے مشہور لوگ ہیں جب وہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں تو میں وہاں آپ تک پہنچاتی ہوں وہاں پر یسا نے اپنے ڈرامے کے دوران کچھ ایسی باتیں ان کے ساتھ ہوئیں کچھ زندگی میں ان کے ساتھ ایسی باتیں ہوئیں کچھ اپنے شوہر کے حوالے سے کچھ ایسے تکلیف کے دوراہے آئے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کہا کرتی تھی کہ مجھے جینے کے لئے کوئی امید ملے اور پھر مجھے وہ امید ملی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سب بتاتی ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اونچی آواز میں روئی نہیں تھی جبکہ دکھ جو تھا وہ بہت شدید تھا پھر وہ کہتی ہے تین دن تک میں لوگوں کو ہساتی رہی تھی میں اپنی ماں کے جنازے پر ان کے کام کرتی رہی ان کو غسل دیتی رہی ان کو ایمبلنس پر روانہ کرتی رہی اور میں نے خود کو اس طرح سے بنا لیا کہ جیسے میں پتھر کی ہوں لیکن اندر سے میرا دل کتنا دکھی تھا اچھا میں آپ کو ایک باب بتا ہوں کہ جب انسان کو کوئی شدید قسم کا غم لہا ہوتا ہے تو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ دھاڑے مار مار کے روئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ غم جو ہے وہ آپ کو اتنی شدید تکلیف دیتا ہے کہ آپ سنت ہو جاتے ہیں کچھ عرصے تک آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی بڑی تکلیف سے اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو پھر لوگ بہت پھوٹ پھوٹ کر بھی روتے ہیں اس تجربے سے میں بھی گزری ہوں جب میں نے اپنی والدہ کو کھویا اور اس کے بعد میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سکت تو شاید اتنا نہیں روئے لیکن بعد میں ہر لمحے ہر موقع پر میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اچھا اب اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ پہلے تو ایک ڈرابا سیریل ایشن آسن کا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ایک خاندان جو ہے وہ ان کے کئی سالوں کے راز جو ہے وہ افشا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس ڈرامے کے اندر انہوں نے آکٹنگ کی اور کس طرح سے چیخنے اور رونے کے بجائے زبانی تقرار تھا گفتگو تھی جس کے ساتھ اس ڈرامے کو اجاگر کیا اور پھر زندگی سے بات ہے یسرا کی جو آکٹنگ ہے اس میں دیفنیٹلی بڑے اچھے سے نبھایا اس کو اچھا وہ کہتی ہیں کہ اسی سال اسی سال میری والدہ جو ہے اور میرے والد وہ انتقال کر گئے اپنی والدہ کے جنازے کے دوران وہ کہتی کہ میں رو ہی نہیں بلکہ مستقل میں ان سے باتیں کرتی رہی اچھا کیا باتیں کرتی رہی کیونکہ جب کوئی آپ کا پیارہ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خیال آتا ہے کہ کبر میں پہلی رات کیسی ہوگی پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میری ماں یا یہ میرا پیارہ جس کو میں اس خوبصورت بستر پر ہمیشہ سوتے دیکھتا ہوں یا میں اسی والے کبرے میں ان کو سوتے دیکھتا ہوں یا کسی بھی اچھے حال میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں یہ کبر کے اندر کیسے گزاریں گے اپنے شب و روز اللہ کے پاس جب جائیں گے تو کس حال میں جائیں گے یہ سب سے پہلا ڈر ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے مسلسل باتیں کرتی رہی میں رو ہی نہیں میں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ڈرنا نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کہتی ہے میں نے اپنی ماں کو غسل دینے کے لیے حمد پکڑی وہ ماں جو آپ کے سامنے ایک جوان عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ غسل کے دوران اس کے بعد بھی میں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ پیاری امی پریشان مت ہونا آپ بہت اچھی خاتون تھی سب ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ کہتی ہے کہ میت کو امبلنس تک میں نے کچھ چھوڑا اپنی والدہ کے جنازے پر میں نہیں روئی مجھے دیکھ کر میری کزنز اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر ہم بھی کبھی کسی دن مر گئے تو ہمیں بھی ایسے ہی بھیجنا ہے جیسے یسرا باجی نے اپنی ماں کو بھیجا ہے رو نے نہیں بیٹ جانا یسرا کہتی ہے کہ والدہ کے جنازے کے بعد میں نے تین دن تک کچھ نہیں کھایا مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے حالانکہ میں دوسروں کو لطیفے سنا کر ہسا رہی تھی تین سے چار دن تک میں خود بھی ہس رہی تھی کیس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں کیا یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں بہت روئی بھی اور میں بہت شدت سے اپنی ماں کی کمی کو محسوس بھی کرتی ہوں اچھا پھر اس کے بعد یسرا نے اپنی شادی شدہ زندگی میں آنے والی تلخیوں باتوں کا کوئی جواب دیا بڑا ٹھیک جواب دیا وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سے کئی برس چھوٹے لڑکے سے شادی کی اور لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا کہتا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ جو میری شادی تھی نا یہ بہت سے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوئی بہت سے لڑکیوں نے میری شادی کو مثال بنایا اور انہیں فائدہ بھی ہوا میری شادی کے بعد بہت سے لڑکیوں کے مجھے میسیجز آئے کہ انہوں نے اپنے والد کو میری ویڈیو دکھائی جو اپنی بیٹی کی شادی کے لئے نہیں مان رہے تھے پھر بہت سے خواتین اپنے بیٹوں کو ان سے بڑی عمر کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنے دیتے تھے تو جب میری شادی کی مثال وہ میری ویڈیو سنی انہوں نے تو اس سے بھی بہت فرق پڑا کہتی ہیں کہ جب میں 38 سال کی تھی تب میرا بیٹا ہوا یسرا کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی زندہ رہنے کی وجہ ہے وہ کہتی ہیں بڑی عام بات تو انہوں نے بتائی کہتی ہیں میرے اپنے بیٹے کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جینہ ہے پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کا بیٹا اللہ کی طرف سے بے پناہ نعمتیں اور نشانیوں کا ذریعہ رہا خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور نازک دور سے گزر رہی تھی جب انہوں نے کچھ اپنوں کو کھویا خاص طور پر اس سے بھی پہلے جب ان کی شادی کہا یہ جاتا تھا کہ شادی ان کی بڑے اتار چڑھاؤں سے گزر رہی ہے لیکن انہوں نے اس بات کو بعد میں نگیٹ کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا جی کوئی تصاویی نہیں ان کی ساتھ کچھ بھی نہیں تو انہوں نے اپنی اور اپنے شوہر کے ایک تصویر شیئر کی انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ کی شادی پچاس برس رہی لیکن ان کی صرف ایک تصویر ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی تصویروں کے ساتھ نہیں جڑی رہی تو انہوں نے لوگوں کو اس بات سے جواب دیا لیکن کہا جا رہا تھا کہ شادی میں کچھ اتار چڑھاؤں لوگوں کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤں آتے ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لوگ آن کے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتی ہیں میرا بیٹا اللہ کی طرح سے ایک نشانی ہے کہ مجھے زندگی جینی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب میں غم سے نڈھالتی اور رمضان میں شب قدر کے وقت انہوں نے اللہ سے زندگی جینے کے لیے دعا کی تھی زندگی جینے کے لیے دعا کی تب دو ماہ بعد وہ کہتی ہیں میں پرگمنٹ ہوئی میرا بیٹا اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ مجھے زندہ رہنا ہے مجھے زندگی جینی ہے اب انٹرویو کے دوران یسرا کہتی ہے کہ کبھی کبھار وہ ہر دوسرے ہفتے اپنا کام چھوڑ دینے کے بارے میں سوچتی ہیں کیونکہ میں جن زیادہ تر لوگوں سے ملتی ہوں یا کام کرتی ہوں ان کی باتیں بہت آفاقی ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن آخر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا کسی مشہور شخص کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں یسرا نے جنوری 2016 میں اپنے سے دس سال چھوٹے عبدالحادی کے ساتھ شادی کی تھی چونتی سال ہو سکتا ان کی عمرتی جبکہ عبدالحادی کی اس سکتا عمرت چوبیس سال تھی ٹوئنٹی ٹوئنی وان میں ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد اداکارہ جو ہی سکرین پر کم کم نظر آتی ہے جاتا پروڈکشن ٹیم میں کام کرتی نظر آتی ہیں اور اس سکتا ان کا ڈراما سیرل شناس جو ہے وہ گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر بھی ہوا بہت سے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا لیکن زندگی کے ان حالات واقعات کے بارے میں پہلی بار انہوں نے یہ سب بیان کیا اب جاتے جاتے میں آپ کو سنواتے ہوں وہ جواب کرانا جب آپ جو بس وقت ہی بڑا زبدیس جواب تھا جو یسرا نے لوگوں کو دیا جب وہ ان کی شادی سے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اپنے سے کم عمر لڑکے سے انہوں نے شادی کر لی ہے اور یہ تو بڑی غلط بات ہے تو ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کیا جواب دی اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ جن کو یہ سٹیپ اچھا لگا بہت سارے لوگ تھے جن کو بھرا لگا میں ان دونوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک بحث شروعی ایک ایمپورٹنٹ ایشو کے بارے میں بات ہوئی کہ مرد اور عورت کا ایچ ڈیفرنس سوشلی اور ریلیجیسلی کہاں سٹینڈ کرتا ہے جہاں شادی کی بات آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیبیت شروعی جو کہ شروعی میرے مہر پہ جس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ڈیفرنٹ ہونے کے چکر میں لوگ بہت ساری چیزیں ایسی کر لیتے ہیں جو بے وقفانہ ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں میں ڈیفرنٹ ہوں بچہ ڈیفرنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر فرد ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس نے ہم سب کو دو آنکھ ایک ناکھ ایک جیسا ایک فیچرز دیکھ کر بھی مختلف شکلوں کے ساتھ قیدہ کی ہے تو ہم سب مختلف ہیں نماز فجر کے مہر کے بارے میں آپ سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو باجب ہے جی باجب ہے اور یہ ایک ایسا حق ہے جو انسان کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے انسان کے لیکن ہم اپنے اس فرض اور اس حق جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف ہے کی ادائیگی میں بہت کوتہ ہی کرتے ہیں میں ان میں سے ہوں تو میری ایز ای وومن جو کہ مہر ایک عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے میری ایز ای وومن پروٹیکشن میرے نزید اس بات میں کہ میرا شہر نماز فجر ادا کرتا اور میرے خیال میں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور آج میری شادی قدوس شاہ دن ہے اور میرا شہر نماز فجر پڑھ رہا ہے اور یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے یہ مجھے پر سکون رکھتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کا روز باؤٹ کر نماز پڑھنا ہم دونوں کو پروٹیکٹ کرے گا جہاں تک بات رہی ریسرچ کی اور فتوے کی تو میں اس قدر بھی وقوف نہیں کہ یہ میں اس چیز کے بغیر کروں نہ ہی میں اپنے مذہب کو مزاق سمجھتی ہوں میری بہت لمبی جرنی اور میں نے مسلسل اپنے آپ کو اپنے ہی پچھلے ورزن سے بہتر بنانے کی کوشش کیے اور یہ ایک سفر ہے مرتے دم تک نہ ہی میں اس بات کو شو آف کرنے کی کوشش کیے ایک سٹیٹس تھا میری پروفائل پہ میرے دوستوں کیلئے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کی تلقین بہتر ہے اور کیونکہ میں ایسی انسان ہوں جو اس کو چند لوگ جانتے ہیں جس کا چند لوگوں پہ شاید انفلوینس بھی ہوگا تو اگر میں نے یہ ایک زیادہ سٹ کرنی چاہیے کہ میں نے کورے کپڑے پہ شادی کی کم خرچ میں شادی کی نماز فجر کو اپنا مہر رکھا تو یہ میری اقل حیرہ ہے کہ یہ نہ تو کسی کا مسئلہ ہے اور اس پہ بھی تنقید تو کیا ہم صرف اور صرف تنقید کرنا جانتے ہیں موسیقی موسیقی